شموگا شہر اور یسپی میتھن کمار نے کیا یہ جلوس اشوکہ سرکل بی ایچ روڈ امیر احمد سرکل شیو پاناک سرکل کرنا تک سنگا ہوتے ہوئے سائنس میدان پہنچا سائنس میدان میں منخضہ عوامی اجلاس میں بسوہ کیندرہ کے ڈاکٹر بسوہ مرڈو صددہ سوامی جی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ شموگا زلہ تمام اچھائیوں کیلئے برینڈ بن کر پہچانا جانا چاہیے نمہ مذہب کے لوگ آپسی بھائی چارگی کے ساتھ ہسی خوشی زندگی گزارنے کے لئے متحد ہونا چاہیے لیکن گزیستہ کچھ سالوں سے فسادات ہی شموگا کے برینڈ بن چکے ہیں اس برینڈ کو بدلنے کی ذمہ داری ہم تمام پر ہے اس وقت پر مولانا شاہ الحمید نے بات کرتے ہوئے کہا کہ شموگا مذہبی بھائی چارگی میں مثال بن کر ساری ریاست میں ابرے کوئی بھی مذہب منفرت کا پیغام نہیں دیتا لیکن بعض لوگوں کی شر پسندی سے ماہور خراب ہوتا ہے اس طرح کے حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے تمام لوگ آپسی بھائی چارگی کے ساتھ رہیں تب کسی بھی علاقے کی ترقی ممکن ہے جامعہ مسجد کے خطیب و امام مفتی آخر نظام اس باہی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے تعلق سے علمہ اقبال نے کہا کہ سارے جہان سے اچھا ہندوستان ہمارا اور یہ گلستان ہے اس ملک میں تمام لوگوں کو ملجل کر رہنے کی ضرورت ہے جو لوگ انتشار پھیلاتے ہی وہ حقیقت میں انسانیت کے دشمن ہیں آپسی بھائی چارگی ہی ہندوستان کی شناکت ہے اس موقع پر اسی ایم ایس ایس کے سیکریٹری ڈاکٹر پیفرڈ روشن پینٹو جڑے مٹکے سوامی شریع مہاد ملہ گدے مٹکے سوامی شریع ابھیناو سوامی جی مفتی سید مجیب اللہ خاصمی مولانا عبدالقفار حامید عمری آفتہ پرویز محمد حسین ایچ ایر بسوارہ جپا کے پیشری پال یم گروہ مرتی فادر پیوش ڈیسوزا محمد لیاخر سحیل احمد ساگر مولانا عبدالوحاب مولانا سلیم عمری مولانا فضل الرحمان خاصمی عارف خان آرو ارشاد خوریشی وغیرہ موجود تھے جملہ طور پر آج منخضہ تقریب کے ذریعے سے امن کا پیغام دینے کی پیش رفت ہوئی اسی موقع پر منتظمین کو عوام کی جانب سے تہنیت پیش کی گئی جس میں کے پیشری پال آڈوکیٹ کو خاص طور سے سراہا گیا بیرو ریپورٹ انخلاب لیوش شمو کا ہمارا پورا شہر ہندو مسلم سے کیس آئی ہم ہیں سب بھائی بھائی جس گن کو ہم گاتے تھے اسی کو ہم سامنے دکھاتے ہوئے آج ہر مذہب کے پیشوائیان آپ کے سامنے موجود ہیں ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے اور پھر عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے مسلم مذہب سے تعلق رکھنے والے تمام ہی ذمہ داران آپ کے سامنے حاضر ہیں ہر ایک کی چاہت یہی ہے کہ دنیا میں بسنے والی تمام ہی مخلوق اور تمام ہی لوگ یہ اللہ کا خاندان ہیں اور اللہ کو ہر آدمی مانتا ہے لیکن بولنے کا طریقہ کوئی اپنے آپ کو زبان کے استعمال کرتے ہوئے اللہ کے لئے ناموں کا استعمال الگ الگ انداز سے کرتا ہو لیکن انسانیت کے اعتبار سے تمام ہی انسان ایک دوسرے کے بھائی بھائی اور اللہ کا خاندان ہیں تو اسی خاندان کی محبت کو الفت کو بانٹنے کے لئے ہم یہاں ہیں ہمارے ملک اور ہمارے شہر کا جو آمن جس کے اندر خراب کرنے کی کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے لیکن متاثر سارے لوگ ہوئے ہیں لیکن ہمیں اپنے آپ کو متحد کرنے محبت کو باٹنے ایک دوسرے سے تعلق کو قائم کرنے ایک دوسرے کے ساتھ درد کو بانٹنے جیسے سوامی جی نے کہا جیسے فادر نے آپ کے سامنے ذکر کیا اسی طرح ہم بھی یہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ تمام انسانوں کو انسانوں کے درد کو سارے لوگوں نے محبت کو بانٹنے قائم کریں ایسے ہی لگے رہے ہیں اس کی یہ گھل ستا ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپ اس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم بطن ہے ہندوستا ہمارا ہم سم ہندوستانی ہے یہ پیارہ بطن ہمارا گونستان ہے یہ چماتا نہیں ہے